موسیقی اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے 26 جولائی کی دیکھتے ہیں تاپ ٹن نیوز ڈیبلو ایچو کی جانب سے ڈینگیو سے متعلق اس وبا کو عالمی آفت بتانے کے درمیان بنگلہ دیش میں پھیل چکی ڈینگیو کی وبا بنگلہ دیش میں ڈینگیو سے اب تک 185 افراد ہو چکے حلاق 35 ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہلک بھر میں ڈینگیو کے حوالے سے قوف وحرات الجزائر یعنی الجیریہ کے جنگلات میں لگی آگ ہوئی بے قابو آگ لگنے سے مرنے والوں کی تعداد ہوئی 34 جن میں 10 فوجی بھی شامل 11 صبحوں میں تقریباً 8 ہزار افراد آگ کی لپیٹ میں آگ پر قابو پانے 500 ٹرکو اور کئی فائر فائٹنگ ہلیکاپٹروں کی مدد کی جارہی حاصل جولائی 2023 کے دوران دنیا کے تین برے آزموں یعنی کانٹیننٹس کے مختلف ممالک کو شدید ہیٹ ویف کا سامنا اسی درمیان ایک نئے سائنسی تجربے میں دیا گیا انتباہ دنیا کے مختلف حصوں میں جان لیوا ہیٹ ویفز موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ کرا ایندھین استعمال کو بتایا گیا اہم وجہ 25 جولائی کو دہلی میں بی جے پی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ پی اے موڈی نے اپوزیشن کو بنا نشانہ اپوزیشن اتحاد پر کہا ایسٹ انڈیا کمپنی اور انڈیا مجاہدین جیسے ناموں میں بھی بھارت صرف انڈیا نام لگا لینے سے نہیں ہوتا اپوزیشن پارٹیوں کا یہ اتحاد ایک بے سمت اتحاد جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر دہلی کے ایک ہوتل میں یونیفارم سیویل کورٹ کے سلسلے میں ایک اجتماع کیا گیا مناقت اجلاس میں معزیز ممبران پارلیمنٹ اور ملی تنظیموں کے کئی اہم رہنما ہوئے شریک یو سی سی سے متعلق خدشات پر قاسطور پر کی گئی گفتگو سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے دہلی حکومت کے تمام افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ لیفٹین اینڈ گورنر کے ایکزیکیوٹیف کنٹرول میں دہلی کے افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ سے مطالق اس آرڈیننس کو مدی کابینہ نے دے دی منظوری جلد ہی بل پارلیمنٹ میں کیا جائے گا پیش مرکز اور اپوزیشن آمنے سامنے دہلی وومنز کمیشن کی سربراہ سواتی ملیول نے تشدد سے متاثرہ ریاست منیپور کا کیا دورہ گزشتہ دینوں منیپور میں برہنہ پریٹ کرائے گئی متاثرہ قواتین کے اہل قانا سے کی ملاقات ایک ٹویٹ میں ڈی سی ڈیبلو کی چیئرمن نے الزام لگایا حکومت نے انہیں منیپور پہنچنے سے روکنے کی کوشش کی ملک بھر میں موصلدار بارش کے درمیان یمنا کے بعد ہینڈر ندی میں زبردست توقیانی یوپی کے نویڈا غازی آباد کی ہینڈر ندی کے پانی کی سطح میں اضافہ کئی علاقے زریاب دھیلی کے قریب نویڈا میں ندی کے سیلابی پانی میں ڈوب گئی چار سو سے زیاد کارے خالی کرائے جا رہے نشیب علاقے ملک بھر میں ٹویٹر کی قیمت میں لگاتا اضافہ ایک طرف لوگ مہنگائی سے پریشان دوسری طرف ٹویٹر کی بڑی ہوئی قیمت نے تلنگانہ کے کسان کو بنا دیا کروڑ پتی میدک کے مہپال رڈی نے ٹویٹر فروخت کر کے کمائے تقریباً دو کروڑ پہ سی ایم کی سیا نے کسان کو عزاز سے نوازا رہول گاندی کی بھارت جڑو یاترہ سے کانگریس میں ایک نئی جان داقل تمام قیاساریوں کے برقلاف تلنگانہ میں کانگریس کے استقام کا سلسلہ جاری کرانڈک کے بعد اب تلنگانہ میں بھی اختدار کا کانگریس کا قواب زل نظام آباد کے سابق پولیس کمیشنر ناغہ راجو کی جلد کانگریس میں شمولیا یہ تھی بی بی این ٹاپ ٹین نیوز میں دس اہم خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں